ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ہریانہ گورنمنٹ کی ایک سکیم ہے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی اس سکیم کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کو اس سکیم کے بارے میں جانکاری پہلے سے ہو لیکن جنہیں اس کی نولیج نہیں ہے اس کے لیے ویڈیو بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سکیم ہریانہ گورنمنٹ کے دوارہ 22 جنوری 2015 کو لونچ کی گئی تھی اس کا جو اوبجیکٹیو تھا ہریانہ میں اس سکیم کو لونچ کرنے کا وہ تھا چائل سیکس ریشیو کو امپروو کرنے کا اور جو لڑکیوں کی میریج کی ایج ہے اس کو بڑھانے کا یہ جو سکیم ہے یہ وومن اینڈ چائل ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہریانہ کے دوارہ چلائی جاتی ہے یہ اس کی اوفیشل نوٹیفکیشن ہے اس سکیم کی 22 جنوری 2015 سے ایفیکٹیو ہوئی تھی یہ اس کا مطلب 22 جنوری 2015 یا پھر اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس سکیم کا آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سکیم کس کے لیے اپلیکیبل ہے اگر آپ کا پہلا بچہ لڑکی ہوئی ہے تو اسی ایسٹی کٹیگری کے اور جو بی پیل فیملیز ہیں وہ اس سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پہلے دو بچوں میں دونوں لڑکیاں ہیں تو پھر کسی بھی کاسٹ کی فیملی اس سکیم کا بینیفٹ اٹھا سکتی ہے دوسری لڑکی کے لیے منس فرسٹ گرل چائلڈ کے لیے صرف سیڈل کاسٹ اور بی پیل فیملیز اپلائی کر سکتی ہیں اور سیکنڈ گرل چائلڈ کے لیے یا پھر اگر سیکنڈ گرل چائلڈ کے ٹائم پہ ملٹیپل گرلز ہو جاتی ہیں یا جڑوہ لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو پھر دونوں جڑوہ لڑکیوں کے لیے اس سکیم اپلیکیبل ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سکیم میں گورنمنٹ کیا بینیفٹ دیتی ہے تو جو بھی لڑکی ہوگی اس کے نام پہ گورنمنٹ ون ٹائم 21,000 روپے ریلیز کرے گی وہ 21,000 روپے ریلیز ہوتے ہی LIC میں انویسٹ ہو جائیں گے اسی لڑکی کے نام سے جس کے نام پر آپ سکیم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس 21,000 کے اماؤنٹ کا LIC لڑکی کے نام پر بون ٹائپ میں ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے لیکن جیسا کہ دیپارٹمنٹ والوں نے بتایا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہونے میں لگ بگ دو سے تین سال کا ٹائم لگ جاتا ہے اور جب لڑکی 18 سال کی ہوگی تب یہ پیسے وہ اپنے نکلوا سکتی ہے ویسے یہ جو سکیم ہے یہ 21 سال کی عمر کے بعد میچور ہوتی ہے تو یہاں eligibility criteria میں بھی وہی چیز ہے اگر فرسٹ گل چائلڈ ہے اور اس کا زنم 22 جنوری 2015 یا پھر اس کے بعد ہوا ہے تو 21,000 روپے ملیں گے فرسٹ گل چائلڈ کے لیے یہ ہے سیڈول کاسٹ فیملیز اور بیلو پاورٹی لائن فیملیز کے لیے اس کے بعد ہے سیکنڈ گل چائلڈ کے لیے all families eligible ہیں اس میں کاسٹ کریڈ، ریلیزن، انکم یا پھر نمبر آف سنس کی کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اگر سیکنڈ ٹائم پہ جڑوا لڑکیاں ہوئی ہیں یا پھر اس سے زیادہ تین یا چار لڑکیاں ہوئی ہیں ایک ساتھ تو اس کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے ان سب کو الگ الگ سے 21,000 روپے پر گل چائلڈ ملیں گے اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی کئی ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ سیکنڈ لڑکی کے جنم کے بعد اگر کوئی سکیم کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو پر ایئر 5,000 روپیز پر گل ملتے ہیں لیکن یہ صرف ان کے اوپر لاغو ہے جو لڑلی سکیم میں ایلیزیبل تھے اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ لڑلی سکیم بھی اسی سکیم کے اندر مرز کر دی گئی ہے تو اگر آپ لڑلی سکیم میں انکلوڈیڈ نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے اوپر ایلیزیبل نہیں ہے اگر لڑلی سکیم میں آپ انکلوڈیڈ تھے اور اس ٹائم پہ جڑوا لڑکیاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ کنڈیشن یہ ہے کہ جس سکیم کے لیے جو بھی اپلائی کر رہا ہے اس لڑکی کے فادر اور مدر دونوں ہریانا کے ریزیڈنٹ ہونے چاہیے مینز اس کا ڈومیسائل ہریانا کا ہونا چاہیے اور سکیم کے لیے اپلائی کرنے کے ٹائم پہ ایک پیرنٹ ہریانا کے اندر رہتا بھی ہو اس کے علاوہ جو لڑکی کی ماں ہے اس کا پرگرنسی کے ٹائم پہ ریزیسٹیشن ہونا چاہیے انگنواری میں اور جو لڑکی کا زنم ہوا ہے اس کا بھی ریزیسٹیشن ہونا چاہیے مینز اس کا برد سرٹیفیٹ بنا ہونا چاہیے اور لڑکی کا آدھار کارڈ بھی بنا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو اس فارم کے ساتھ ریپورٹ لگتی ہے اس میں جو ٹیکے لگتے ہیں ایمونائیزیشن کے بچوں کو اس کی ریپورٹ بھی ساتھ میں لگانی پڑتی ہے تو وہ سارا ایمونائیزیشن کا ریکورڈ ہونا چاہیے تو یہ اس کا ایلیزیبلیٹی کرائیٹیریہ تھا اس کے علاوہ فائننشل اسسٹینس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا پر گرل 21000 روپے ملتے ہیں اس سکیم میں اس سکیم کے لیے آپ لڑکی کے جنم کے ایک سال کے اندر اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے دیپارٹمنٹ کے لیے یہ 21000 روپے ریلیز کرنے کے لیے جو رائٹ ٹو سرویس کے اندر ٹائم ہے اس سکیم کے لیے اسی گزٹیڈ نوٹیفکیشن کے اندر اس سکیم کے لیے اپلائی کرنے کا پروسیزر بھی بتایا گیا ہے لیکن اس میں صرف ڈوکیمنٹس وہی چاہیے جو اس میں بتا رکھے ہیں جو میں نے آپ کو پر ایلیزیبلیٹی کرائیٹیریہ میں بھی بتایا تھے اس کے علاوہ اب اس سکیم کے لیے سرال ہریانہ سے اپلائی کیا جاتا ہے تو اوفلائن اپلائی کرنے کا پروسیز نہیں ہے سرال ہریانہ پہ اپلائی کر کے اس کے بعد اس فرم کا پرنٹ آؤٹ سارے ڈوکیمنٹس کے ساتھ وومن اینڈ سائل ڈیولیپمنٹ کے اوفیس میں زمہ کروانا پڑتا ہے آپ کو ان کے علاوہ ایک کنڈیشن اور بھی ہے اس میں اگر لڑکی 18 سال کی ہونے سے پہلے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس سکیم میں آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا وہ سارا پیسہ واپس گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں سبمیٹ ہو جائے گا 18 سال کی لڑکی ہونے کے بعد اس پیسے کو نکلوانے کے لیے دو کنڈیشن ہیں ایک تو اس کی عمر 18 سال ہونے چاہیے اور وہ انمیرٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ نوٹیفکیشن پڑھ سکتے ہیں یا پھر کمنٹ کر کے بتائیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سرال ہریانہ ویب سائٹ پر اس سکیم کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس فرم کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سرال ہریانہ پر لوگن کرنا پڑے گا لوگن کرنے کے بعد جب آپ اپلائی فور سرویسز میں اول اویلیبل سرویس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلا اوپشن ہی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی کے نام سے آتا ہے اس پر کلک کریں اب یہ آپ کو پتا بھی ہوگا سرال ہریانہ پر ہم کسی بھی سرویس کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پریوار پہچان پتر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ فیملی آئی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ تو بھی اپلائی کر پائیں گے جب آپ نے پریوار پہچان پتر بنوا رکھا ہوگا اس کے لیے آئے ہے فیملی آئی ڈی پر کلک کر کے اپنی فیملی آئی ڈی انٹر کریں فیملی آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد سینڈ اوٹی پی پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ اوٹی پی آئے گا اس کو یہاں پر انٹر کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو اپلیکینٹ ہے اس کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے جو فوٹو آپ اپلوڈ کریں گے اس کا سائز 20 کبی سے 250 کبی کے بیچ کا ہونا چاہیے اس کے لیے چوز فائل پہ کلک کریں جہاں بھی اپلیکینٹ کا فوٹو سیو ہے اس کا پاتھ دے دیں اس پہ فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد اگر ہریانہ کا ریزیڈنس ہے تو یس کریں آپ اس سکیم کے لیے اپلائی بھی تو بھی کر سکتے ہیں جب آپ ہریانہ کے ریزیڈنٹ ہیں اس کے بعد بینیفیشری ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے اگر فرسٹ گرل سائلڈ ہے تو فرسٹ پہ کلک کریں سیکنڈ ہے تو سیکنڈ یہ آپ کی پریوار پچان پتر کی ڈیٹیلز شو ہو جائیں گے نیچے اس کے بعد جو باقی کا فرم ہے اس کو فل کریں یہاں پر میمبر ٹائپ میں آپ کو بینیفیشری اور اپلیکنٹ سیلیکٹ کرنے ہیں جس لڑکی کے لیے آپ فرم اپلائی کر رہے ہیں اس کو بینیفیشری سیلیکٹ کریں فادر یا مدر کو اپلیکنٹ سیلیکٹ کریں بینیفیشری ڈیٹیلز کی پریکٹ میں بھی اس نے دے رکھا ہے گرل چائلڈ یہاں پر آئی سی ڈی ایس کا مطلب ہے ہے انٹیگریٹیڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سیسٹم تو اس میں آپ نے اپنا بلوک سیلیکٹ کرنا ہے جس بھی بلوک میں آپ کا گاؤں ہے یا اگر آپ سہر میں ہیں تو اربن یا رورل سیلیکٹ کریں یہاں سے یہاں بھی آپ نے اپنا ایڈرس انٹر کرنا ہے اربن ہے تو اربن رورل ہے تو رورل اگر آپ کا پرماننٹ ایڈرس اور کورسپونڈنس ایڈرس سیم ہے تو یہاں پر ٹک کر دیں اس کے بعد آئی ایگری پہ کلک کر کے کیپچا انٹر کریں اور اس کو سیو کر دیں ڈرافٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب تک کا جو آپ نے ڈاٹا فیل کیا ہے وہ سیو ہوگا یہ فارم سبمیٹ نہیں ہوگا اس فارم کو سبمیٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپلیکینٹ اور بینیفیشری سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر جو اپلیکینٹ ہے وہ جو گرل چائلڈ ہے اس کی مدر ہے اور جو سیکنڈ گرل ہے وہ بینیفیشری ہے باقی جتنے ہی فیملی میمبر ہیں ان کو ادھر ادھر سیلیکٹ کر لیں جب آپ بینیفیشری یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو میمبر آئی ڈی میں اپنے آپ اس گرل کی آئی ڈی یہاں پر آ جائے گی یہاں پر ریلیشنشپ بھی بینیفیشری بھی سیلیکٹ کریں یہ ساری ریٹیلز انٹر کرنے کے بعد اس کو کروز چیک کرنا چاہیں تو ایک بار کروز چیک کر سکتے ہیں ادرہوائز اس کو سبمیٹ کر دیں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس اپلیکیشن کے ساتھ اینیکچر اٹیچ کرنے ہیں اس کے لئے اٹیچ اینیکچر پر کلک کریں یہاں پر جس بھی ڈوکیمنٹ کے سامنے سٹار لگا ہوا ہے وہ منڈیٹری ہے تو اس کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے سب سے اوپر برث پروف میں آپ نے جو بچہ ہے اس کا برث سرٹیفیکٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ فرسٹ گل چائل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کاسٹ پروف یا بی پیل پروف اپلوڈ کرنا پڑے گا سیکنڈ گل چائل کے لئے کسی بھی کاسٹ کی فیملی اپلائی کر سکتی ہے تو اس کے لئے ان دو دوکیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ڈو می سیل آپ کو فادر یا مدر جو بھی اپلیکینٹ بنایا ہے آپ نے اس کا اپلوڈ کرنا ہے ریزیڈنس پروف بھی فادر یا مدر کا اپلوڈ کریں ٹی کا ریپورٹ میں جو بھی انجیکشن فگیرا لگے ہیں بچے کو ان سب کو سکین کر کے اور اپلوڈ کرنا ہے تو ایک ایک کر کے یہ سارے ڈوکیمنٹ اپلوڈ کر دیں یہ سارے ڈوکیمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں لیکن ڈوکیمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں ایک چیز کا دھیان رکھیں ڈوکیمنٹ یہ صرف jpg, png اور pdf فائل ہی سپورٹ کرتا ہے اور pdf فائل بھی ایک mb سے کم کی ہونی چاہیے اگر آپ کی pdf فائل ایک mb سے زیادہ کی بن رہی ہے تو آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائٹ ہے یہ i love pdf کے نام سے اس کو یوز کر کے آپ pdf فائل اس کو کمپریس کر سکتے ہیں تو یہ سارے ڈوکیمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد save and extra پہ کلک کریں اب and extra save کرنے کے بعد submit پہ کلک کر دیں submit پہ کلک کرتے ہی آپ کو جا application form ہے وہ submit ہو جائے گا اس form کے لئے ہمیں کوئی بھی submit کروانے نہیں پڑتی یہ بلکل فری ہے یہ form آپ کا submit ہو چکا ہے یہ acknowledgement آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس form کی جو hard copy ہے وہ بھی آپ کو women and child development department میں جمع کروانی پڑے گی تو یہ process تھا آپ کی بیٹی ہماری بیٹی کا form online apply کرنے کے لئے سرلحریانہ portal پر اس کے علاوہ اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں یا پھر مجھے email کر سکتے ہیں eofficevlogattheretgmail.com پر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند